اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں چار محرم الحرام اور جمعت المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کے کرنے سے اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہزاروں پرانی مرادوں کو پورا کرے گا دعاوں کو پورا کرے گا حاجات کو پورا کرے گا نیک دلی مرادیں آپ کی بہت جل پوری ہو جائیں گے بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے یاد رکھیں جمعت المبارک کے دن کو عید الفطر اور عید الازہا کے دن سے بھی زیادہ افضل دن قرار دیا گیا ہے جمعت المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے تمام دنوں کا سردار دن جمعت المبارک کے دن کو کہا جاتا ہے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا شب جمع کا مرتبہ لیلت القدر سے بھی زیادہ ہے یعنی لیلت القدر کی رات سے بھی زیادہ جمعت المبارک کی جو شب ہے اس کا مرتبہ ہے جمع کے دن کی بڑی فضیلت ہے اس لیے اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم تاہر میں جلوہ افروز ہوئے اور حضور کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا اور آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار حساب نہیں کیا جا سکتا جمع کا دن سارے دنوں سے افضل اور ممتاز دن ہے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ تمام دنوں سے زیادہ ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں جمع کے دن پانچ خصوصیات ہیں نمبر ایک اسی دن آدم لہی السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن آدم لہی السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا اسی دن آدم لہی السلام کی وفات ہوئی اسی دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں اللہ سے حلال چیز پقیزہ چیز جب مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے اسی دن قیامت آئے گی خدا کے مقرب فرشتے آسمان و زمین ہوا پہاڑ دریا کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ جمعہ کے دن سے درتی نہ ہو کیونکہ جمعہ المبارک والے دن ہی قیامت برپا ہوگی جمعہ المبارک کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں براکات ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعہ المبارک کے مقدس دن کی قدر کریں جلدی سے غسل کریں ہشبو لگائیں پاقیزگی حاصل کریں اور مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائیں جمعہ المبارک والے دن مسجد میں جلدی سے جایا کریں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالہ مال ہوا کریں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے یاد رکھیں اللہ کے صفاتی نام ہو یا ذاتی نام ہو قرآنی لفظ ہو یا قرآنی آیت ہو بڑی ہی طاقت و تاثیر رکھتی ہے بشرت یہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے یقین کو اس قدر پختہ رکھنا ہے کہ آپ کو اسی بات کا یقین ہو کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا فلان کام ہو جائے گا ہمیں فلان مقصد میں کامیابی ملے گی ہماری حاجتیں پوری ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جماعت المبارک والے دن لازم کریں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اکسہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال دنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے اس چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے توجہ سے ملاحظہ فرمائیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعت المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز اثر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے یعنی نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز جمعہ کے بعد کریں اگر آپ کے پاس نماز جمعہ کے بعد ٹائم نہیں تو نماز اثر ادا کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور گھر واپس آ کر بھی کر سکتے ہیں جو میری ماں بہنیں اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں وہ نماز زہر ادا کرنے کے بعد یا نماز اثر ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو لوگ نماز اثر کے بعد بھی اس وظیفے کو نہ کر سکیں وہ نماز مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو لازم کر لیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دو ناموں کا ورد کرنا ہے یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے ایک سو مرتبہ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ کا ورد کرنا ہے آخر میں درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے خواہش کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں روئیں آجزی احتیار کریں کیونکہ اللہ کو آجزی بڑی پسند ہے آپ آجزی کے ساتھ اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں لیکن اس سے پہلے میری آپ چھوٹی سی بات پہ غور کریں میں آپ کو بارہا ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جب آپ دعا مانگیں سب سے پہلے اللہ کو نبی کا صدقہ دیں نمبر دو پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کریں ضرورت مندوں کے لیے دعائیں کریں اور بعد میں اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں یہ دو عمل کرنے سے آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی آپ کی دعا کو قبول شرفیت کا عزاز ملے گا اور یہ حضرت علیہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ دعا مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر مانگیں ان کی آلِ اولاد کا صدقہ دے کر مانگیں امام حسن حسین کا صدقہ دے کر مانگیں جوان علی اکبر کا صدقہ دے کر مانگیں مصوم علی اسگر کا صدقہ دے کر مانگیں تو اللہ کریم اس دعا کو قبول شرفیت کا عزاز ضرور عطا کرتا ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کیلئے کیا ہے اپنی رضا میں مجھے راضی فرما میری تمام حاجات کو پورا کر دے خواہشات کو پورا کر دے پریشانیوں کو ختم کر دے اس مبارک دن یعنی جمعہ کے دن اور نبی کے صدقے ان دونوں کے صدقے یا اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے تنگ دستی کو ختم کر دے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے اور مولا محرم کے مہینے کی تمام برکتیں ہمارے خالی ہاتھوں میں ڈال دے ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے اور جمعت المبارک کے دن کی براقات سے ہمیں سارا سال مستفید کرتا رہے اپنی لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ با فضل خدا اللہ کریم آپ کی دعاوں کو قبول ضرور کرے گا آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ملے گا بشرت یہ یقین کامل ہونا چاہیے پیر کامل نہیں ہوتا یقین کامل ہوتا ہے جس کا یقین کامل ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا ہمارے بزرگان دین علماء کرام کا کہنا ہے جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا جب آپ یقین رکھے اللہ سے مانگیں گے آپ کو ملے گا کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ غمان کرے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا تو آپ سب سے گزارش ہے آپ غلط بات اپنے ذہن میں لے کر ہی نہ آیا کریں بلکہ یوں آپ کہا کریں کہ اس وظیفے کے کرنے سے ہمارا کام ہو گیا ہو جائے گا نہیں بلکہ ہو گیا اس طریقے سے آپ اللہ سے مانگیں توجہ سے مانگیں قرآنی کلمات کو پڑھ کے مانگیں اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ جمعت المبارک والے دن خود بھی کریں اپنے عزیزوں کار فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ نے گبانو